ہمارے پیارے رزی دادا عبدالرزاق بھائیو ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ بائرل ہوا پڑا ہے ایک شو کا نا ٹوٹا کٹا ہوا ہے ویڈیو ٹھیک ہے نا اب اس میں ویڈیو میں ہے کیا یہ اپنا ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کے فائنل سے پہلے کی یہ پروگرام ہے اچھا اس میں دکھاتے ہیں جی سکندر بخت عبدالرزاق سے سوال کرتے ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے کوئی فون شون آیا ہے کوئی انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ فائنل میچ جید داؤ دس دس ہزار ڈالرز دیں گے یہ وہ تو آگے سے رزاق صاحب نے پیڈا سا مو بنا کر کہا کہ نہیں لیٹر آیا ہے ٹرمینیشن کا آپ کو پتے ہیں نا رزاق بھائی کی چھوٹی ہو گئی ہے از ای سیلیکٹر ان کی بھی ہوئی ہے اور پلس اپنا وہاب ریاض کی بھی ہوئی ہے باقی سیلیکٹرز بچ گئے ہیں ان دونوں کی چھوٹی ہو گئی ہے سیلیکشن کمیٹی سے تو رزاق بھائی کہتے ہیں کہ لیٹر آیا ہے ٹرمینیشن کا رزاق بھائی لیٹر ہی آنا تھا ٹرمینیشن کا اور اب آپ کی طرف جنج تو بھیجنے سے رہتے ہو یہ صاحب سی بات ہے نا آپ کا وہ نہیں صاحب کتاب بن رہا تھا مجھے تو اس ٹرم بھی حیرت ہوئی تھی جب آپ کو سیلیکٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا میں اس فیور میں نہیں تھا آپ اچھے کرکٹر تھے ڈیسنٹ آل راؤنڈر تھے آپ نے پاکستان کو میچز بھی بہت جتوائے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس وہ آئی سائٹ ہیڈ ٹیلنڈ کو پرکھنے کی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ابھی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہی ہے کہ جو پلیئر فارم میں نہیں تھے جن کے بارے میں ڈاؤڈ تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ نے ان کو بیک کیا آپ نے کہا کہ نہیں یہ کر جائیں گے یہ وہ کیا تو انہوں نے ہے لیکن اس کی یہ کو کہتے ہیں گند انہوں نے پرفارمس کے نام پر کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کی ایزے سیلیکشن کمیٹی میں جگہ وہ تو پہلے ہی جسے کہتے ہیں اس کے آگے سوالیاں نشان تھا پھر جب یہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی والا سارا ماشاءاللہ سے معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد پیچھے کچھ بچے ہی نہیں تھا تو آپ کی چھٹی تو جسے کہتے ہیں نا نشچت تھی وہ پکی تھی وہ آپ ریاض کا مجھے تھوڑا سا ہے کہ اچھا اس کا بھی وہ تو بڑا تو بڑے لڈلے سمجھے جاتی ہیں تو رزاق بھئی کہ یہ کلپ اس چیمپینشپ کے فائنل سے پہلے کافی زیادہ وائرل ہوا اور وہ ہی وائرل ہوا بس کیونکہ چیمپینشپ کے فائنل میں تو ایسا کچھ تھا نہیں پاکستان کی طرف سے جو وائرل ہوتا کیونکہ پاکستان وہ میچ ہار گیا ٹیم انڈیا نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو ہرا دیا بھائیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہمارے کرکٹ کے مقدروں میں انڈیا جڑ سمیت گس کر بیٹھا ہوئے ہیں اور صحیح جیسے کہتے ہیں اس نے اپنی جڑیں پھلا لی ہیں اب سمجھ نہیں آرہی کہ اس درخت کو کاٹیں کیسے یا وہ کھاڑیں کیسے اتنا ہم لوگوں نے سائکللوجیکل وہ پریشر ہمارے اوپر آ گیا ہے اب آپ اسی ہی ٹورنمنٹ میں دیکھ لیں پاکستان اچھا خاصا سارے میچز کھیلے ہیں ایک میچ وہ ساؤتھ افریقہ سے آرہا سمی فائنل بھی ٹھیک کھیلا لگ ایسی راتہ پاکستان یہ ٹورنمنٹ جیت جائے گا انڈیا کو پہلے ہی ہرایا ہوا تھا انڈیا کو ہرایا ہوا تھا ہم نے پول میچ میں فائنل میں انڈیا نے ہمیں ہی نچوڑ دیا ویسی ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ وہ ٹیم جس نے آپ کو کوٹا ہو نا پول میچز میں کسی بھی ٹورنمنٹ کے آپ عمومن ان کو سمی فائنل میں ہرا دیتے ہیں یہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ دوزار ستنہ کی چیمپنز ٹروفی میں نہیں کیا تھا پاکستان ناراوہ تھا ان سے بہت برے طریقے سے پول میچ لیکن پھر فائنل میں جب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ فیس آف ہوا پاکستان نے کوٹ کے رکھ دیا پھر یہ ایک اور بھی یہ اپنا پچھلا وڈگپ دیکھ لو دوزار تیس والا آسٹریلیا کو انڈیا نے تھوڑا کوٹا جو پول میچ تھا گروپ سٹیج میچ اس میں لیکن اس کے بعد جب آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل ہوا آسٹریلیا سارے بدلے پورے کر کے چلا گیا تو یہ ہو جاتا ہے یہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیم جو پہلے آپ سے جیتی بھی ہو وہ نیکس ٹیم آپ سے ہار بھی جاتی ہے اور جو ٹیم آپ سے ہاری بھی ہو وہ تو بھائی پھر آپ کا اچھا خاصہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کو کوئی سنمہ آرتی ہے جس قسم کے ٹیم انڈیا نے مارے ہیں مطلب اندازہ کرو بیٹنگ باولنگ فیلڈنگ تینوں ہی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ہمارا بوریا بستر گول کیا کیا ہمارا بوریا بستر گول کر کے اٹھا کر کئی پھینک دیا ہے اور بتا بھی نہیں رہے کدھر پھینک کر آئے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے اس میں رزاق بھائی کی ویسے کوئی خاص اتنی پرفارمنس تھی نہیں اس پورے ٹورنمنٹ میں بڑھ ٹھیک ہی تھے رزاق بھائی نے رزاق بھائی کو مجھے لگتا رکھا تھا تو رزاق بھائی نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے ہمارا کیا ہے باقی رزاق بھائی کی یار پی سی بی میں کسی بھی لیول کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ جگہ بنتی ہے اگر آپ نے ان کو دینے ہی ہے تو پھر ان کو کوئی ایسا کام شام دیں جس میں یہ ذرا ٹیلنٹ کے بیچ میں کھڑے ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ مجھے ٹیلنٹ کو کس طریقے سے پرکھنا ہے مجھے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں سیدھا سیدھا سیلیکٹر بنا دینا یہ تو بیگ فائر کر گیا بھائی سیدھا یہ رزاق بھائی کی جسے کہتے ہیں ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے انہوں نے نہ سیکھا نہ انہوں نے اس طرح کا پہلے کوئی کام کیا ہوا تھا ہم نے پکڑی ان کو سیلیکٹر لگا دیا تو پھر انہوں نے جس قسم کے ڈیسیانز لینے تھے وہ تو ریٹرن آن دا وال تھے تو یہ ہمارا نا میں اس لیے میشہ کہتا ہوں کہ ورڈ ٹی ٹونٹی کرنے یہ کلیکٹیف فیلئر ہے بھائی کلیکٹیف اس میں کیا کپتان کی گلتی کیا ٹیم کی گلتی کیا بیٹنگ کی گلتی کیا بولنگ کی گلتی کیا مینجمنٹ کی گلتی اور کیا سیلیکٹرز کی گلتی اتنا بڑا بڑا کانڈ ہوئے ہیں اس ایک ٹورنمنٹ میں پاکستان کی ٹیم کو لے کر کہ اس کے بعد پھر آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ آگے جا سکتے ہیں یا کوئی جیسے کہتے ہیں میجر کوئی ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں چلو کوئی بات نہیں رزاق بھائی یہ چھوٹی موڈی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں آپ اپنی ٹرمینیشن انجوائی کریں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا اور نیکس کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی رزاق بھائی کا چھوٹکو لائی ہوا تو وہ کر لیں گے چلتے ہیں پیس آب